نمسکار بند ماترم دوستو سواگت ہے آپ سب کا سینک پارٹ سالہ میں سینک پارٹ سالہ کے اس ویڈیو میں دو بہت مہتپونہ مددوں کو لے کے آئے ہوں دوستو جن میں سے ایک تو ہے بہت سارے پینسنرس کا پینسن نومبر مہینے کا کریڈٹ نہیں ہوا ہے اس کے سمبابیت کارنوں کے بارے میں بات کریں گے دوستو اور ساتھی ساتھ سی ایس ڈی ڈی پو مومبئی جو کی رکشہ منترالہ کا ایک حصہ ہے انہوں نے تیس نومبر دوہزار بائیس کو ایک کلاریفیکیسن ایک ایمنمنٹ جاری کیا ہے جس سے کہ ہمارا کار خریدنے کا جو لیمٹ تھا جو ایماؤنٹ کا لیمٹ تھا کہ ہم کتنے تک کا کار خرید سکتے ہیں اس میں تھوڑے سے پریورتن ہیں اس میں تھوڑے سے چینجے سے ہیں تو کیا یہ ایک بہت بڑی خبر ہے یا تو ایک سمعے کے ساتھ ہونے والا چھوٹا سا بدلاؤ ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کریں گے دوستو تو اس سے پہلے کی ان مددوں کے اوپر آگے بڑھیں میرا آپ سب سے آگ رہے دوستو اگر سینک پارٹ سالہ چینل کو آپ سب نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اس کو سبسکرائب ضرور کریں تو دوستو جیسے کی میں نے بتایا کہ نومبر مہینے کا پینسن بہت سارے پینسنس کا کریڈٹ نہیں ہوا ہے اس کے کارن جو ہے دوستو جو ڈیفینس پینسنس جتنے بھی لوگوں کا مائیگریشن سپرس میں نہیں ہوا ہے ان کا سمائے کا ایکسٹینسن نہیں ہوا ہے یہ چیز آپ سب کو کلیر ہونا چاہیے کیونکہ جو لائف سیٹوکیٹ سبمیشن کرنے کا جو ٹائم ایکسٹینسن ہوا ہے وہ صرف اور صرف ان کا ہوا ہے جن کا سپرس میں مائیگریشن ہوا ہے دوستو کیونکہ 28 فیوری 2023 تک کے لیے سمائے بڑھایا گیا ہے لیکن وہ ان کے ہی لیے بڑھایا گیا ہے دوستو جن کا سپرس میں مائیگریشن ہوا ہے otherwise جن کا سپرس میں مائیگریشن نہیں ہوا ہے جو بینک سے ہی پہلے کی طرح پینشن لے رہے تھے ان کا مائیگریشن نہیں ہوا ہے تو جتنے بھی پینشنرس نے یہ سمجھ کر کے اپنا لائف سیٹوکیٹ سبمیشن میں ڈیلے کر دیا کی ٹائم ایکسٹینسن ہو گیا ہے تو ان کا سمبت ہے اس نومبر مہینے کا پینشن کریڈٹ نہیں ہوا ہے اس میں سے دوسرا اور ایک ریجن یہ ہے دوستو کہ بہت سارے پینشنرس نے ان کا مائیگریشن تو نہیں ہوا تھا لیکن جو پی ڈی اے ہے پینشن ڈیزورسنگ ایجنسی جو ہے اس میں کئی نہ کئی پی سی ڈی اے پینشن پر سوالا سیلیکشن کیا ہے جس کی بجے سے جو ہے لائف سیٹوکیٹ سمیشن سے اپ ڈیٹ نہیں ہو پایا تو جن کا بھی نومبر مہینے کا پینشن کریڈٹ نہیں ہوا ہے ان کے لیے میری طرف سے یہ سلا ہے دوستو آپ اپنا سی پی پی سی میں یعنی کہ آپ اپنا جس بینک میں ہو جائے دوستو اگلی جو خبر ہے وہ سی ایس ڈی ڈی پو مومبائی نے جو لیٹر جاری کیا ابھی ابھی دو تین دن پہلے اس لیٹر میں یہ کلاریفیکیسن جاری کیا ہے دوستو کہ پہلے جو ہمارا سی ایس ڈی سے کار کھردنے کا جو ایماؤنٹ کا لیمیٹ تھا کہ کتنا تک کا کار ہم کھرد سکتے ہیں اس میں چینجس آگئے ہیں دوستو تو یہ دیکھئے جو چینجس ہے آپ کو میں سکرن میں دکھا رہا ہوں اس کو میں آپ سب کو سمجھاتا ہوں اس میں دیکھئے دوستو سب سے اوپر جو ہے آپ سب ہیڈنگ دیکھ پا رہے ہیں آل پولیسی نیو پولیسی اور کنڈیسنز جس میں پی لیویل تھری الفا سے سکس تک یعنی کہ اگر آرمی کی بات کریں تو سپاہی سے نائف صوبدار تک اور ائر فورس کی بات کریں تو ائر مین سے لے کر جنیور ورنٹ آفسر تک اور اگر نیوی کی بات کریں تو سی مین سے لے کر چیف پی ٹی آفسر تک اور ان کے ریٹائرڈ بھی اور ان کے ویڈوز کے لیے بھی یہ لاب ہوئے جو کہ پہلے میکسیمم لیمیٹ چھے لاکھ تھا ابھی وہ میکسیمم لیمیٹ جیسے کی نیو پولیسی میں آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ آٹھ لاکھ کا ہو گیا دوستو اس میں کنڈیسنز ہیں ایک سرویس کے دوران ایک ریٹائرمنٹ کے بعد اور مینیوم سرویس پانچ سال کا ہونا چاہیے سرویس میں جب لیتے ہیں تو اور دونوں کار کے لینے کے بیچ میں گیپ جو ہے آٹھ سال کا ہونا چاہیے اور اگر ویڈو کے ہزبینڈ نے دونوں کوٹا اگر لے لیا ہے تو اس ویڈو کو لینے کا موقع نہیں ملے گا وہ نہیں لے سکتی ہے لیکن اگر ہزبینڈ نے صرف سرویس کے دوران لیا ہے ریٹائرمنٹ والا نہیں لیا ہے تو وہ ایک کار سی ایس ڈی کے طرح سے کھریج سکتے ہیں اور دوسرا جو نیچے والا آپ دیکھ رہے ہیں پی لیبل سیون ٹو نائن جو کی جی سیو کے لیے ہے جو کی شبہ دار سے لے کر ہونڈری کیپٹن تک کا ہے جو کی پہلے لیمٹ سات لاکھ کا تھا ابھی والا لیمٹ جو ہے دیکھئے دوستوں جو کی دس لاکھ کا ہو گیا ہے اور آگے آپ دیکھئے کنڈیسنز وہی ہیں سوائے ایک کنڈیسن کے کی ایک اور کے ٹائم میں لے سکتے ہیں ایک جی سیو کے ٹائم میں لے سکتے ہیں اور آگے ایک ریٹائرمنٹ کے سامنے لے سکتے ہیں لیکن گیپ آٹھ سال کا ہونا جروری ہے باقی جو ویڈو والا کنڈیسن وہی سیم ہے اس کے بعد تیسرے لائن میں جو آپ سب دیکھ پا رہے ہیں پی لیبل دس سے لے کے اٹھارہ تک کے لیے یہ آفسرز کا ہے جو پہلے پندرہ لاکھ کا تھا ابھی لیمٹ جو ہے بیس لاکھ کا ہو گیا اور اس میں کوئی بھی کنڈیسن نہیں ہے سوائے ایک کے کہ آٹھ سال کا گیپ ہونا جروری ہے اس کے بعد اگلے رہو میں آپ سب دیکھ پا رہے ہیں کہ ان دونوں پولیسیز میں چینجز کیا ہیں کیا کیا پریورتن ہیں تو آپ کو پہلے بتا دوں دوستوں کی پی لیبل پہلے تھری الفا سے لے کے سکس تک تھا یعنی کی نائف سبدار کو بھی لور لیبل میں انکلوڈ کیا گیا تھا لیکن ابھی جو ہے پی لیبل تھری الفا سے لے کر کے فائیب تک ہے یعنی کی صرف ہولدار تک ہی اس میں ہے اور آگے جو ہے باقی کوشٹ جو ہے چھے لاکھ کا بڑھا کر کے آٹھ لاکھ ہو گیا ہے اور سات لاکھ والا بڑھ کے دس لاکھ ہو گیا اور پندرہ لاکھ والا بڑھ کے بیس لاکھ ہو گیا ہے اور اس میں ایک سپیشل بات یہ بھی ہے دوستوں کہ اگر کوئی الیکٹرک کار خریدنا چاہے تو اس میں اپنا ایڈیسنل پانچ لاکھ اور لیمٹ ملے گا یعنی کی اگر آپ کا لیمٹ آٹھ لاکھ کا ہے تو اگر آپ الیکٹرک کار خریدیں تو آپ کو تیرہ لاکھ تک کا گاڑی خریدنے کا محوکہ ملے گا دوست تو کنڈیسنز میں تو کوئی چینجس نہیں ہے اس لیے یہ لیٹر بہت کچھ مائنے رکھنے والا تو ہے نہیں سمجھے کے ساتھ کیونکہ پیسے کی ویلو بھی کم ہو جاتی ہے جو دوہزار بیس کا لیٹر تھا اس لیٹر کے حساب سے ہم چھے لاکھ کا گاڑی خرید سکتے تھے تو دوہزار بائیس والے لیٹر نے اس کو دس آٹھ لاکھ کر دیا تو یہ کوئی بہت بڑا بدلاؤ نہیں ہے تو یہ ایمنمنٹ تھا دوستوں اس لیٹر میں تو یہ کوئی بہت بڑا چینجس تو ہے نہیں لیکن ہاں جو بھی لوگ اگر سوچ رہے تھے کہ تھوڑا سا بڑا گاڑی خریدوں تو کہیں نہ کہیں بس تھوڑا سا چینجس ہے لیکن جو ڈسکرپینسز جو بھیدواہ سی ایس ڈی میں ہے سی ایس ڈی کے پولیسی میں ہے اس میں کوئی چینجس اس لیٹر کی تحت نہیں آیا ہے جیسا کہ بتایا بھی جا رہا ہے کئی سارے میں نے دیکھے سوسیل میڈیا میں کہ بہت کچھ چینج ہوگیا ایسا کچھ بھی چینج نہیں ہوا ہے ہاں تھوڑا سا ایمنٹ میں چینجس ہیں جس سے آپ ہو سکتا ہے آپ کی پسندیدہ گاڑی تک سفٹ ہو سکتے ہیں تو دوستوں اس ویڈیو میں یہی دونوں خبروں کو آپ سب کو دینے کے لیے میں آیا تھا آگے اور کوئی جانکاری دائے کہ آپ سے سروکار رکھنے والا بھی سے لے کے میں پھر سے حاضر ہو جاؤں گا تب تک کے لیے جہین دوستوں